فرنڈز ہم امید آپ جہاں بھی ہوں گے بڑیا ہوں گے خوصحال ہوں گے اگر آپ بھی امروت کے پتوں کے فائدے جانا چاہتے ہیں تو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو چھوڑنا نہیں ہوگا نہ ہی اسکیپ کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو فرنڈز آپ کو ہمارے چینل سبسکرائب کر لینا ہوگا اور ویل آئیکن پر آپ کو پریس کرنا جروری ہوگا آئیے چلو چلتے ہیں امروت کے پتوں کے فائدے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امروت کے پتے اگر آپ امروت کے پتے جو ہوتے ہیں ان کے پتوں کو اچھی طرح سے دھو کر کے دھونے کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے ان کا کارا جب بنا لیتے ہیں اگر آپ اس سے اس کارے کو پیتے ہیں تو ہو تک یہ ہے کہ جو آپ کے بلٹ کے اندر گنگی ہوتی ہے وہ ریموف یعنی کی ختم ہو جایا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کے چہرے پر پیمپلز نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں اور جو آپ کا ڈائی جیسن بہت زیادہ خراب رہتا ہے آپ کا ڈائی جیسن بھی صحیح ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا سے پہلے ڈینگو بیماری چلی تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریسان ہو گئے تھے تو اس میں یہ امروت کے پتوں کا کارا بہت زیادہ کارگر مانا گیا تھا کیونکہ ان کا کارا جو تھا جو پلیٹ لیٹس ڈاؤن ہو جائے کرتی تھی ان کو انکریز کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا تھا دراصل بات یہ ہے کیونکہ امروت کے پتوں کے کارے میں کیورسینٹین ہوتا ہے جو وائرس کے دوران انجائم ایم آر این اے کے گڑھن کو روکتا ہے ایسے میں جب ڈینگو بخار فیلا گیا تھا تو اس سے میں بہت زیادہ اس کا استعمال لوگوں نے کیا تھا اگر آپ بھی ڈائریا بیماری سے پریسان ہے تو امروت کی پتیوں سے نکلا ارک آپ کے لیے بہت زیادہ لابدھائک ہو سکتا ہے کیونکہ کنڈیسن یہ ہوتی ہے جو دست ہوتا ہے فرینڈز وہ آپ کا ای کولی بیکٹریہ کی بجا سے ہوتا ہے اور اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹی ہیلمیتھک گڑھ کو مانا جاتا ہے یعنی کہ اس کا ارک ہوتا ہے اس ارک کے اندر انٹی ہیلمیتھک گڑھ ہوتا ہے جو آپ کی ڈائریا کی جو پریسانیاں ہوتی ہیں وہ اس کی بجا سے ریموو ہو جائے کرتی ہیں اور اس کے استعمال سے آپ کی ہیمو گلووین ہوتا ہے اس کو بڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے یعنی کہ آپ کا ہیمو گلووین اچھی طرح سے بنتا ہے اگر آپ امروت کے پتے نہیں کھالی امروت ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو ایلرجی خجلی بغیرہ ہوتی ہے جو خسکی ہوتی ہے وہ ریموو ہونے لگتی اور اگر آپ روزانہ ہی ایک سے دو امروت کی پتےوں کا استعمال کرتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں اگر آپ موننگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے خجلی چہرے پہ داگ دھپے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جائے کرتے ہیں جو آپ کے سریر سے بدبو آتی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے کرتی ہے فرنڈز ہمیں امید ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھے لگی ہوگی اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویل آئیکن پر پریس کر لینا ہوگا اور لائک ضرور کرنا اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریے گا